بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں پر میں نے دیکھیں نیک کی جو گہرائی لی ہے وہ بھی 4 انچز ہے اور میں نے جو اس کی چوڑائی لی ہے وہ بھی 4 انچز ہے یہاں سے میں نے اس کو گلائی کر دینی ہے اچھے سے مطلب گول گلے میں ہی ہمیں یہ دیزائن بنانا ہے آپ نے دھنبل پر تو دیکھی لیا ہوگا کہ آج ہم کس طریقے کا نیک دیزائن ریڈی کریں گے یہ تو بہت ہی وائرل ویڈیو ہے بہت زیادہ آج کل یہ پسند کیا جا رہا ہے نیک دیزائن تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں ایک بات آج پر شیئر کر دوں کہ یہ جو نیک دیزائن کا ہے نا لک تو یہ تقریباً دو طریقوں سے بنتا ہے لیکن جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہونا یہ تو آپ بہت ایزی لی بنا لیں گے تو یہاں پر ہمیں دی کی شیپ چاہیے چاہے آپ ہارٹ شیٹ پر کٹ کر لیجئے تو میں نے یہاں پر وہی نیک لیا ہے جو ہمارے پیسٹنگ بکرم کا جو کٹ کر کے ہم نے نکالا تھا اسی کو میں نے تھوڑی سی گلائی دی ہے اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے دی شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے دبل بکرم لی ہے یہاں پر میں نے ایک انچ کے قریب گیپ چھوڑتے ہوئے میں نے یہاں پر سٹیٹ مارک کر لیا ہے دیکھیں سٹیٹ مارک کرنے کے بعد میں نے اسی کو ہی رکھتے ہوئے بالکل اوپر پر ہی دی کی شیپ کو دے دینا ہے یہاں پر یہ لمبائی میں تھوڑا زیادہ تھا تو آپ ساڑھے چار انچ کے قریب میں اس کی لمبائی رکھ لیجئے گا میں نے اسی لئے تھوڑی سی گہرائی کم کی ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو ڈیزائن ہم بنانے کے اس ڈیزائن کے نیچے آپ تیشو بھی لگا سکتے ہیں تو چلیے اس کو کٹ کر لیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو دی شیپ میں کٹ کر لینا ہے اندر کی گہرائی جو ہے میں نے اسی لئے کم کی ہے کہ سائٹ سے اچھے سے کور رہے کہ بہت زیادہ مطلب دیپ نہ ہو اندر سے بھی اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے ہم دیکھیں یہ دیکھیں بس میں نے اسی کی شیپ میں دونوں کو ایک ساتھ ہی کٹ کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے کٹ ہو جائے گا یہ تو یہاں پر درمیان سے کٹ کرتے ہوئے دونوں کو لیدہ لیدہ کر لینا ہے ہم نے اور اس کو ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے یہ ہماری شرٹ کا فیبرک ہے میں رکھ کر آپ کو دکھا رہی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ لیس لی ہے اس کو اٹیج کریں گے اور اس کو میں نے دیکھیں سائڈوں سے ایکسٹر فیبرک کو اچھے سے فول کر لینا ہے تو دیکھیں گلو سٹک سے میں نے اس کو اچھے سے فول کر لینا ہے سب کو تو چلیے اب تمام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم جیسے ہی نارمل نیک بناتے ہیں پہلے ہم نے اس کو اس طریقے درمیان سے سٹیچ لگاتے ہوئے سائیڈوں سے بکرم کے سائیڈ سائیڈ ہم نے سٹیچ لگانا ہے اچھے سے اور اس کو بلکل گول شیپ میں ہی نیک کو ریڈی کر لینا ہے بس تو چلیے ہم نے یہاں پہ گول گلہ ریڈی کر لیا ہے اب ہمیں دیکھیں لیس کے حسات سے ہی نشان مارک کر لینا ہے کہ کتنی دوری پہ ہم نے یہ ہے دی شیپ رکھنک کر مطلب بنانا ہے تو گلائی جو ہے نا ہم نے نیک کی طرف کرنی ہے اس طریقے سے دیکھیں آپ کے سامنے اور نشان بھی میں نے مارک کر لیا ہے میں نے تھوڑا دور ہی رکھا تھا آپ چاہیں تو گلے کے تھوڑا سا قریب بھی کر سکتے ہیں اس دی کی شیپ کو تو یہاں پر کچھی سلائی سے پہلے ان دونوں کو میں سائیڈوں سے اچھے سے پکا کر لوں گی تاکہ پھر بعد میں ہمیں سٹیچ کرنے میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کچھی سلائی لگا لی ہے اور بندر کی شیپ کو ہم سٹیچ کریں گے دیکھیں بلکل ڈی کے اندر اندر ہی ہمیں سٹیچ لگانا ہے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ بکرم کے اوپر بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اندر شیپ کو سٹیچ کر لیا ہے اور کپڑا کو ایکسٹر کو کٹنگ کر لوں گی اچھے سے بس کریپ کریپ سے کٹ کر کے اس کو اچھے سے پلٹ لیں گے ہم اچھے سے پلٹنے کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے پریس سے بٹھا لیں گے اچھے سے اور دور پائی کر لیں گے بیک سائیڈ پہ تو لیجی دونوں سائیڈ کی شیپس ریڈی ہیں تو یہاں پر میں نے دونوں شیپس کو ریڈی کر لیا ہے اب میں بلکل نیک کے اوپر ہی اب بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو چلیے نشان مارک کر لیتے ہیں جتنا ہمیں ڈیزائن چاہیے جس طریقے کا چاہیے ہم نے بس اسی طریقے سے ہی لیس رکھتے ہوئے اس کے اوپر سٹیچ لگا دینا ہے لیس سے اچھے سے ہماری شیپ جو ہے نیک کی بہت ہی اچھے سے آ جائے گی تو دیکھیں بس اس طریقے سے پہلے ہم نے گول گلے کے حساب سے ہی اوپر لیس کو اٹیچ کر دی تو یہاں پر نیک پر لیس جو ہے اٹیچ ہو گئی ہے اب ڈی کو یہاں سے سٹارٹ لینا ہے ہم نے جی کی سائیڈ سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے اوپر سے ہمیں بلکل گلائی کی سائیڈ ہی لے کے آتے جانا ہے بس تو چلیئے ون سائیڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب سیکنڈ بھی کر لیتے ہیں اس طریقے سے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی فیملی فرینڈز میں بھی شیئر کر دیجئے اگر یہ نیک جو ہے ویسے بھی آج کل بہت ہی ان ہے سب کو بہت ہی پسند ہے اور ہر کوئی اس کو بنانا چاہتا ہے تو لیجئے ہماری جو ہے سیکنڈ سائیڈ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورت سا ہمارا نیک ڈیزائن بریڈی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بغیر کٹ کیے ہی ہم نے اس کو بنایا ہے کتنا خوبصورت شیئر پائی ہے دیکھیں یہاں سے میں نے تھوڑا سا ایکسٹرائی ہی لیس کو بڑھاتے ہوئے اس کو شیئر دے دی تھی آپ چاہیں تو یہاں پہ ڈی کا تھوڑا شیئر بڑھا کر لیجئے اور یہاں پر آپ اس کے نیچے جو ہے اورگینزا فیبرک بھی پیسٹ کر سکتے ہیں